اور چنڈکڑ منالی ہائیوے پر ایک کار بیاس ندی میں فس گئی اس وقت یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کار میں بیٹھے لوگ پانی کی تیز دھار میں بہنے لگے یہ تصویریں ذرا آپ دیکھئے اس کے بعد آئی ٹی بی پی نے موچہ سمالا اور ریسکیو آپریشن شروع کیا اس ریسکیو آپریشن کی تصویریں ذرا آپ دیکھئے جانکاری کے مطابق فیلال کار تو مل گئی ہے لیکن کار میں بیٹھے لوگوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے یہ تصویریں اس وقت دیکھئے آئی ٹی بی پی کے جوان ایک کار کا ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں کار میں بیٹھے لوگوں کو بچانے کی ایک کوشش تھی حالانکہ جانکاری یہ ہے کہ کار تو برامد ہو گئی ہے کار مل گئی ہے لیکن اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں جانکاری نہیں مل پائی ادھر بھاری بارش کو لے کر موسم بیبھاگ نے اگلے کچھ دنوں میں کونکن کشتر کے لیے ریڈ الٹ جاری کیا ہے رائیگرزلے کے مہاٹ تعلقہ میں انڈی آر ایف کی دو ٹی میں تینا تھے فیلال ساوتری ندی خطرے کے نشان سے نیچے بہ رہی ہے اسی لیے مہاٹ شہر کو کوئی خطرہ نہیں لیکن ہارات بگڑتے ہیں تو بچاو ابھیان کیسے چلے گا ان سب مددوں کو لے کر انڈی آر ایف کے اسسٹینٹ کمانڈنٹ نکھل مدھولکر کے ساتھ زی بیڈیا سمباد داتا رچہ آوازے کی ریپورٹ دیکھئے کوکن لیبھاگ کو اگلے چار دن ریڈ الٹ دیا ہے اور ابھی میں ہوں رائیگرزلے کے مہاٹ شہر میں مہاٹ شہر میں یہ ساویتری ندی ہے جس کی ڈینجر لیول ہر بارش میں بڑھتی ہے اور اسی لیے فلڈ سیچویشن یہاں پہ پیدا ہوتی ہے پانی پورا مہاڑ شہر میں لوگوں کے گھروں میں مارکٹ میں گوز جاتا ہے ابھی اگر دیکھا جائے تو ڈینجر لیول بڑھی نہیں ہے ابھی مہاڑ میں انڈی آر ایف کی ٹیم تینات ہے اور انڈی آر ایف کا یہاں موگڑریل ابھی شروع ہے ہم انڈی آر ایف کے ساتھ بوٹ میں بیٹھے ہیں ابھی انڈی آر ایف کے اسسٹینٹ کمانڈنٹ نکھل مدھولکر میرے ساتھ ہے سر فلڈ کی سیچویشن کبھی بھی پیدا ہو سکتی ہے ابھی ساویتری ندی کا پانی دینجر لیول کے نیچے ہے لیکن پھر بھی یہ ریسکیو آپریشن کیسے چلے گا اگر ویسی سیچویشن آتی ہے تو آئی ایم ڈی نے چار تارک سے نو تارک تک کا ریڈ الٹ دیا ہوا ہے اور دو دین سے آپ دیکھ رہے کہ بھاری بھاری شہاں ہو رہی ہے ساویتری ندی کا جو اوریجن ہے وہ مہابڑیشور میں ہے ہم لوگوں نے وہاں پہ بھی واش رکھا ہوا ہے ابھی ساویتری ندی کی جو لیول ہے 4.5 ہے اور اس کا دینجر لیول ہے 6.5 ابھی تک ساویتری ندی جو ہے اپنے دینجر لیول تک پہنچی نہیں ہے لیکن نو تارک تک کا ریڈ الٹ دیا ہے تو ہمیں یہاں واش رکھنا ہے آپ کے پاس کیا کیا ایکویمنٹس ہے کتنے بوٹس ہے اور کتنے جوان آپ سب آپ کے ساتھ ہیں میرے پاس میرے ساتھ مہاڑ میں رائیگر میں دو ٹیمیں آئی ہوئے اس میں سے ایک ٹیم پولاتپور میں ہم نے دیپلائی کی ہے اور ایک ٹیم یہاں مہاڑ میں ہے مہاڑ میں میرے پاس چار بوٹ ہے اگر کوئی فلرڈ ریلیٹیڈ یہاں اپتی آتی ہے ڈیزاستر آتا ہے تو ہم لوگ اس کے لئے تیار ہے ناغریکوں کے لئے آپ کیا کہیں گے ہمیشہ بارش میں ناغریک ڈر جاتے ہیں کیونکہ پانی آ جاتا ہے ان کے لئے آپ کیا کہیں گے یہاں میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ نو تارک تک ابھی بھی ریڈ الٹ ہے تو آپ لوگ سترک رہیے گا پرشاشن اگر بولتا ہے آپ کو کہ آپ کو ایکویٹ کرنا ہے ایریا تو تو ترنت ان کے ساتھ کو آپریٹ کریئے ابھی آپ کو کیا دکھ رہا ہے پانی کی جو لیول ہے وہ ابھی بھی ڈینجر سے کم ہے پانی کی لیول تو ڈینجر سے کم ہے ساویتری ندی آپ دیکھ رہے کہ اوپان پہ ہے ابھی بھی تو الٹ رہنے کے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے بلکل تو الٹ رہنے کی ضرورت ہے اور کہیں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈی آریپ کی ٹیم یہاں آپ کے ساتھ تینات ہے مہاڑ شہر میں اس لیے پوری جو تیاری ہے وہ پرشاہ سن نے کر کے رکھی ہے لیکن ناغری کو نے ناغری کو نے بھی سترک رہنا ضروری ہے ویڈیو جنرلی سامول واف کے ساتھ روچا وزیزی میڈیا مہاڑ